ایسے سے خاتم کا فون آیا کہ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے وراثت کے جو وسیعت ہے میں کر کے جاؤں کیونکہ یہاں امریکہ کا لاؤ ہے قانون ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی وراثت وارثوں میں ڈیوائیڈ بولنے پر پابندی ہے گا اور ڈیوائیڈ نہیں ہے البتہ آپ اگر پہلے سے وسیعت کر دیں تو وہ آپ کی وسیعت کے مطابق تو انہوں نے کہا میں لکھوانا چاہتی ہوں وسیعت اور لائر سے پھر میں اس کو ایک قانونی حیثیت دلوا کے تاکہ ایک قانون کا حصہ بن جائے گو اس سے انہوں نے پوچھا جی میرے یہ وارث ہیں یہ یوں ہیں فلان ہیں مجھے یہ تو بتاتا ہے شوہر تو مری گئے ہوں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 99% شوہروں کے پہلے مرنے کا ریشو ہمارے ہاں چل رہا ہے واللہ وعالم اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اب آپ سوچو جو تین یا چار کرے گا وہ کتنے پہلے مرے گا جو ایک کرے گا وہ جلدی مرتا ہے ایک اکثر میں دلچسپ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں ایک خاتون آئی ایک صاحب آئے اپنی والدہ کو لے کے ماں کا بڑا حق ہوتا ہے لیکن وہ بچاری تھوڑی سی ذرہ زیادہ سختی کر رہی تھی اولاد پر تو مجھے اپنی والدہ کو لائے کہ ان کو سمجھائیں آپ میری والدہ ہیں یہ بہت زیادہ اولاد پر سختی کر رہی ہیں بہت زیادہ ذرہ زبان والدہ کی تیز ہے تو تھوڑا سا سمجھا دیں تو والدہ کو لائے تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بولے جا رہی ہیں مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی ہیں مجھے اندازہ ہو گیا ان کے شوہر کا انہا لیلہ ہو چکا ہو گا کیونکہ اگر میں مزید آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا تو میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا تو ان کے شوہر کیسے برداشت کر رہے ہوں گے تو میں نے ویسے ہی مجھے یقین تھا کہ شوہر مر چکے ہوں گے اب تک میں نے ویسے ہی پوچھ لیا آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ انتقال ہوا انہوں نے کہا وہ تو دس سال پہلے مر گئے تھے میں نے آہستہ سے بولا تاکہ ان کو سنائی نہ دے میں نے کہا پھر بھی بہت برداشت کر لیا دس سال گزار لیے بولے جا رہی ہیں نا تو میں نے ان سے کہا میں نے پورا وراست کا وہ بنا کے دے دیا بھئی فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا جو بھی شریعت کا حکم ہے تو انہوں نے کہا وہ ہم نے لائر سے پوچھا لائر نے کہا یہ تو بڑا خاندانی سسٹم ہے یہ بہترین بیٹی کو آدھی وراست دی گئی ہے بیٹے کو دگنی اس پہ لوگ اتراز کرتے ہیں حالانکہ اسلام نے بیٹے پہ جو ذمہ داریاں مالی ڈالی ہیں نا جب وہ نکاح کرے گا تو بیوی کی تمام تک ذمہ داری کس پر ہوگی شوہر پر ہوگی اور جب لڑکی نکاح کرے گی کروڑوں روپے کی بھی مالک ہو ایک دھیلہ بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنی اولاد ہی اپنے شوہر پہ خرش کرے تو اس کو شریعت اگر ایک لاکھ روپے دے رہی ہے تو وہ محفوظ کر رہی ہے اور بیٹے کو دو لاکھ دے رہی ہے تو خرش کروا رہی ہے اس سے نتیجے کے لحاظ سے عورت ہی کو فائدہ ہے اس میں اور ان کے پاس کوئی سسٹم ہے وراست کا کتوں کے نام وراست ہو جاتی ہے یعنی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ایسا وراست کا سسٹم نہیں لاسکے جو اسلام کے مقابلے میں آکے کھڑا ہو ابھی تک نہیں لاسکے ایک ایک نظام کو دیکھو نا آپ اسلام کے نکاح کے نظام کو دیکھو طلاق کے نظام کو دیکھو وراست کے نظام کو دیکھو کاروبار کے نظام کو دیکھو عبادت کے سسٹم کو دیکھیں آپ کوئی جیسا ہمارا عبادت کا نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس ہے یہ نظام میں تو لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ میں غیر مسلموں کے بھی عبادت گاہوں میں گیا ہوں نہ ان کی ازانیں سمجھ میں آتی ہیں نہ ان کی عبادت سمجھ میں آتی ہے پھر جو عبادت وہ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما نے بتائی تھی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس جب کتاب الوضو سے ہم شروع کرتے ہیں قرآن میں آیتیں موجود ہیں اذا قمتم الالصلاة فاغسلو وجوہکم وعیدیکم الالمرافق ایک ہزار چار سو سال پہلے وضو کا جو طریقہ قرآن میں نازل ہوا وہ آج تک موجود ہیں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے زکاة کا نظام رمضان کی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزے رکھے گا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت سے لے کے ایک رمضان بھی ایک ہزار چار سو سال میں ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں نے رمضان کو چھوڑا ہو عیسائیوں سے پوچھیں 99% عیسائیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں یہودیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں تو عبادت کا نظام دیا ایسا نظام کہ اس سے بہتر نظام ہو نہیں سکتا معاملات کا نظام دیا معاملات میں دو قسمیں ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کو کاروباری لیندین کہا جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ اسلامی فائننس تو آپ نے دنیا میں سنی ہوگی یہودی فائننس عیسائی فائننس ہندو فائننس سنی آپ نے کوئی میں رہا ہے بعض لوگوں نے سنی ہے شب کوئی سنی آپ نے نہیں ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس اسلامی فائننس بغیدہ پڑھائی جاتی ہے اسلام کس طرح سے انویسمنٹ کی آپ کو اجازت دیتا ہے کیا حکام ہے اس کے یہ اسلامی فائننس کا نظام پیش کس نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سادہ طریقے سے پیش کیا ہے بہت سادہ پھر فقہ ہاؤس کی تفصیل بیان کرتے کرتے یونیورسٹیو میں پورے پورے نصاب بن چکے ہیں معاملات میں کاروباری لیندین پھر انسانوں کے انسانوں سے ریلیشن غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن بس آر ای ل ای ٹی آئی او این تک رہ گیا ہے وہ اسپیلنگ یاد کرا دیتے ہیں ریلیشن ان کے ہاں کسٹمر کے ساتھ تو ہے کاروباری یہاں تک کہ ٹیچر اور سٹڈنٹ کا جو ریلیشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے یعنی باپ اور بیٹے کا تو دور کی بات بھئی آہستہ اہستہ ریلیشن ختم ہوتا ہے تو ہوتے 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 ایک ریلیشن رہ گیا ہے گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ بس یہ حوث سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے حوث پہ اور کوئی ریلیشن نہیں ہے لوگ مجھے بہت تعریفیں کرتے ہیں گورے اتنے اچھے میں نے کہاں اتنے اچھے ہیں تو انسان اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ تو بات نہیں یہ ائر ہوسس کے اخلاق ہیں دیکھو ایک محلے میں آپ کے ہاں کوئی خاتون رہتی ہوں کوئی بھی چھڑے تھپڑ مار دیتی ہوں وہ نا کھیچ کے آپ کو لگے گا بڑی بدخلات ہے لیکن جو آپ ائر ہوسس سے تھوڑا سی بدتمیزی بھی کرتے ہو تو ایکسکیوز بھی کر کے پتلی گلی سے بولو نا بھائی نکل گیا تو آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ ہوسس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں بھئی یہ پروفیشنل یعنی پروفیشن ہے اس کو مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں تنخواہ ملتی ہے میں اکثر ایک واقعہ بتا بتا کے تھک گیا ہوں لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے یہ سنیں آپ ہر جگہ بتاتا ہوں میں جو یوٹیپ پہ بیان سنتے ہیں شاید وہ بور ہو گیا اور مجھ صاحب ایک ہی واقعہ کو لپیٹتے رہتے ہیں واقعہ اتنا مزیک ہے ہمارے پاس کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا مفتی صاحب میرے اپوچ اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے مجھے کینیڈا سے یہ واقعہ سنا کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا دیا اس کلچر کو سمجھانے میں مجھے مدد مل رہی ہے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب گورہ بہت اچھا ہے میں اپنے والد کو علاج کے لیے کراچی سے کینیڈا بلا رہا ہوں کیونکہ گورہ ہسپتالوں میں بوڑوں کی جو کیر کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ہسپتالوں میں وہ کیر بولے نا نہیں ہیں بہت اچھا ہے گورہ اور آپ ہم ہمیں کہتے رہتے ہیں گوروں میں کوئی خوبی نہیں ہے میں نے کہا نہیں یہ خوبی نظر آرہی ہے وہ گورے ہیں یہ تو بہت بڑی خوبی ہے یہ تو ایسی جو سامنے نظر آرہی ہے اور بھی خوبیاں ہیں میں منکر نہیں ہوں کہ ساری چیزیں ہی غلط ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہیں اچھی جب آپ اس کی تہہ میں جاؤ گے تو اس کی بیس اچھی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا میں اپنے اببا کو بلا رہا ہوں کینیڈا سے علاج کے لیے سوری کراچی سے علاج کے لیے کہاں بلا رہا ہوں کینیڈا اور یہ یہاں بوڑھوں کی کیر ہوتی ہے کراچی میں نہیں ہوسکتی کتنے اچھے ہیں یہ لوگ یہاں نرسیں بہت کیر کرتی ہیں خیال کرتی ہیں بوڑھوں کا ہماری نرسیں اسے دیکھ کے بورا ویسے ہی بچھا رہا ہے تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں پاکستانی ہیں اس لیے آپ کو اپنے اببا کی اتنی فکر ہے کہ آپ اببا کو لاکھوں روپے خرش کر کے ویزا کا پروسس کتنا مشکل پھر خرچہ آنے جانے کا پھر علاج بھی فری تھوڑی ہے آپ کو تو دینا پڑے گا پیسے اتنے پیسے آپ اببا کے علاج پہ اس لیے خرش کر رہے ہو کہ آپ پاکستانی ہو آپ مسلمان ہو کیا کسی گورے میں اتنا ظرف ہے اس نرس سے پوچھنا جو آپ نے اببا کی اتنی کیر کر رہی ہے کہ اپنے اببا کو بھی پوچھتی ہے یہ گھر میں میں نے کہا یہ جو نرس جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہو اس سے پوچھو آپ کو اپنے اببا سے ملے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا تو پچاس فیصد نرسیں کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا اببا ہے کون پنجاب میں کہتے ہیں ایسا اببا کہاں سے لبا سنا ہوگا نا ایسا اببا پنجاب کے لوگ بھی بڑے مستائبے ہوتے ہیں تو میں نے کہا پچاس فیصد تو گئیں گی اببا کہیں نہیں پتہ ہمیں پچاس فیصد نے اپنے اببا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا ہوگا وہاں دوسری نرسیں پیسے لے کے تنخواہ لے کے ان کی کیر کر رہی ہوں گی اپنے اببا کو کا علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہے دوسروں کے اببا کی اتنی اچھی خدمت یہ بھائی ایک پروفیشن ہے یہ یہ کوئی وہ اخلاق نہیں ہے جو اسلام آپ کو سکھا رہے ہیں اور میں نے کہا ہمارے ہاں جو نرس جس کی آپ برائیاں کر رہے ہو آپ کے اببا کی کیر نہیں کر رہی ہے لیکن جب اپنے اببا آئیں گے تو آپ کے اببا کو چھوڑ کے اپنے اببا